رب کریم سے محبت کرنے والے ہمیشہ اس کا ساتھ چاہتے ہیں آج میں ایک ایسی حدیث آپ کو سناوں گی جس میں بندہ اور رب ساتھ ساتھ ہیں صحیح حدیث ہے اور امام بخاری نے اسے کتاب الرقاق میں نقل کیا ہے چھہزار پانچ سو دو نمبر پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قال من عاد لی ولی فقد آزندہو بالحربی جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيِّن اَحَبَّ إِلَيَّ مِمْ مَفْتَرَسْتُهُ عَلَيِّ اور سیدنا ابو حریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کو یہ خبر کیے دیتا ہوں کہ میں اس سے لڑوں گا اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی بھی عبادت مجھے اس عبادت سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کیے یعنی نفلی امور سے زیادہ فرائض پسند ہیں وَمَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُوا إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِي حَتَّى اُحِبَّهُ اور میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس کوشش میں نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ تو نوافل کے ذریعے سے قرب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادات کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا پھر تو یہ حال ہوتا ہے کہ میں ہی اس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں وہ اگر کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ چاہتا ہے تو اس کو محفوظ رکھتا ہوں اور مجھے کسی کام کو جس کو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے مسلمان بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے وہ تو موت کو جسمانی تکلیف کی وجہ سے برا سمجھتا ہے اور مجھے تو اسے تکلیف دینا ہی برا لگتا ہے تو نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے لیکن فرائض کی ادایگی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے ہاں اگر ثواب کی امید رکھ کر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کریں تو فرائض کی وقت بہت بڑھ جاتی ہے اسی وجہ سے نوافل اللہ تعالیٰ کو محبوب لگتے ہیں اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بندے کی آنکھوں کو نماز سے بڑھ کر کوئی چیز تھنڈا نہیں کر سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے عورت ہیں اور خوشبو ہی پیاری ہے اور میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے تو جس چیز میں آنکھوں کی تھنڈک رکھتی جائے اسے چھوڑنے کی کبھی خواہش دل کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عامل کرنے کی توفیق دے کہ وہ راضی ہو جائے آمین سمہ آمین